یہ اس کی بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے اب آپ کہیں ہیں مار پھر کیسی ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس جو قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہرت حضور کے شاگرد قریبی حضور کو دعائیں ملے حضور کی دعائیں ملے ان کو قرآن کے سمجھنے کی ان سے بڑھ کر دین کو کون سمجھ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مسواق سے مارو اب مسواق ہوتا ہی کتنا چھوٹا سا اب مسواق کی مار کوئی مار ہوتی ہے اصل میں یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا اس میں تو مار تو دور کی بات آپ یوں بھی کر دیں نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ جو ناز کا محبت کا جو تعلق ہے وَلِنْ نِسَاءِ نَصِيبٌ مِّن مَّتَّسَبْنُ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہِ نِسَاء کی آیت نمبر بتیس سے کر رہے ہیں معاشرتی احکام سے متعلق باتیں چل رہی ہیں پچھلے درس میں ہم کچھ پڑھ چکے ہیں ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے جن چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں سکون ختم ہو جاتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے آپس کے اچھے تعلقات میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی سلسلے میں اگلی کچھ آیتیں بھی ہیں جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہے اور آج کے درس میں ہم پڑھیں گے ان میں بھی اس طرح کے کچھ باتیں بتائی گئی ہے کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کی وجہ سے معاشرے میں سکون آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے خوبی عطا فرمائی ہے ایک دوسرے کے اوپر مقام عطا فرمایا ہے اس سلسلے میں تم رشک مت کرو حسد مت کرو عام طور پر ایسا ہوتا ہے انسان کی فطرت میں یہ کمزوری ہے مزاج میں اس کے نیچر میں کہ مرد مرد پر جلتے ہیں حسد کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں پر حسد کرتی ہیں اور ان کے سلسلے میں جلن رکھتی ہیں کسی مرد کو اللہ تعالیٰ نے دینی یا دنیوی کمال عطا کر دیا اہدا دے دیا منصب دے دیا سیاسی اعتبار سے کوئی مقام دے دیا علمی اعتبار سے کوئی تفوق برطری عزت دے دی یا اس کا کاروبار چمکا دیا یا معاشرے میں مقام اور سماج میں اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے اعتبار فرما دیا تو دوسرے لوگ جلن لکھ جاتے ہیں حسد کرنے لکھ جاتے ہیں اور اس کے مقابلے پر اتر آتے ہیں ٹانک کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس حسد اور جلن کے نتیجے میں کردنی نہ کردنے یعنی نہ کرنے کے کام بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ جادو ٹونے سے بھی باز نہیں آتے ہیں یہ کام بھی کہ اس کو کسی طریقے سے نیچے گرانا ہے یہ کرتے ہیں اسی طرح معاملہ عورتوں کا بھی ہے کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کے سلسلے میں حسد کرنے لگ جاتی ہیں اور کسی عورت کو کوئی مقام عطا ہو گیا اللہ کی طرف سے کسی عورت کو اچھا شوہر خیال لکھنے والا شوہر مل گیا آسودہ خوشحال گھرانہ مل گیا کوئی اور چیز اللہ کی طرف سے مل گئی دوسروں پر فضیلت دے دی گئی تو عورتیں بھی حسد کرنے لگ جاتی ہے اور ہاتھ دو کر خوا پی کر پیچھے پڑ جاتی ہے اور تمہیں یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر وہاں بھی وہی جادو ٹونا اور ایک دوسرے کو نیچہ گرانے کی کوشش یہ ہونے لگ جاتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اس سے تمہارے معاشرے میں سماج میں سکون غارت ہو جائے گا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدُ اللہ تعالی نے جو تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے اس کی تمنا مت کرو علیکہ تمنا اور رشک کرنا جائز ہے لیکن یہاں تمنا اور رشک سے ایسا رشک کہ جس کی وجہ سے حسد میں انسان مبتلا ہو جائے اور پھر اس حسد کی وجہ سے جلن بغض کینا کپڑ دل میں پیدا ہو جائے اور پھر وہ سارے کام کرنے لگ جائے مردوں کے لیے اس میں سے حسہ جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے جو وہ کمائیں محنت کریں دیکھو محنت کرو تو کوشش کرو اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے محنت کی کوشش کی اللہ نے فضل فرمایا مہربانی فرمائی ان کو نواز دیا تم بھی کر سکتے ہو اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے وَاسْعَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اللہ کا فضل تم بھی مانگو اللہ سے درخواست کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس کے ہاں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کو جانکاری بھی نہیں ہے کوئی محنت کر رہا ہے کوئی کمال حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ کے علم میں نہ ہو بعض مرتبہ دنیا داروں کے آن تو یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی محنت کر رہا ہے کسی میدان میں اور اس کا چناؤ نہیں ہو پاتا ہے وہ سیلیکٹ نہیں ہو پاتا ہے کیوں سیلیکٹرز کی نگاہ میں وہ نہیں آ پاتا ہے جانکاری نہیں ہوتی ہے ان کو علم نہیں ہوتا ہے اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے اللہ علم والا بھی ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کوئی کوٹا بھی نہیں دنیا میں تو کوٹا ہوتا ہے ہر میدان میں دیکھیں ہر شعبے میں دیکھیں کوٹا ہے کرکٹ کے میدان میں کوٹا ہے سیلیکٹر اتنا ہی سیلیکٹ کر سکتا کہ بھائی گیارہ یا پندرہ ایکسٹرا کچھ رکھ لیے اس کے علاوہ کو نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں کوٹے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اور علم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے تم بھی محنت کرو اللہ تمہیں نوازے گا تمہیں بھی عطا کرے گا وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ معاشرے و سماج میں نقصان پہنچانے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ وراست میں انسان دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے یہ بھی نقصان پہنچانے کی شکل ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بیٹے سے ناراض ہے باپ اور اس کو نقصان پہنچا دیا لکھوا دیا اسٹام پیپر پہ میں اس کو آگ کرتا ہوں عربی میں اس کو آگ کرتے ہیں اور دوسری زبانوں میں کچھ سے دوسرا کہتے ہوں گے بھائی اس کو میری وراست میں سے کچھ نہیں ملے گا محروم کر دیتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے قریبی رشتے دار نہیں ہیں جیسے بیٹا بیٹیاں نہیں ہیں لیکن اس کے پاس مال ہے اس کے پاس دولت ہے تو سمجھتا ہے میرے بعد دوسروں کو جائے گا یعنی جو دور کے رشتے دار ہیں ان کو یہ مال ملے گا تو وہ اس نیت سے اڑا دیتا ہے کہ بس میں مزا کر لوں اس کے بعد دوسروں کو نہ ملے عیش کرتا ہے اڑاتا ہے فضول خرچیاں کرتا ہے یہاں تک کہ بعض ایسی شکلیں جو دین کی ہے وہ اختیار کرتا ہے تاکہ دور کے رشتے داروں کو میرے مرنے کے بعد مال نہ ملے مدرسوں میں سارا مال دے دیا مسجد کے لئے دے دیا منا کرتا ہے یہ بھی نقصان پہنچانے کی ایک شکل ہے آپ اپنی حد تک جو کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ کی دیوئے مال اللہ کی دیوئی دولت کا وہ کر لیجئے لیکن آپ کے مرنے کے بعد قریبی رشتے دار نہیں ہیں تو جو دور کے رشتے دار ہوتے ہیں تین قسم کے رشتے داروں کو حصہ ملتا ہے ایک تو زویل فروض جن کا حصہ قرآن حدیث میں متعین ہے دوسرے اصابہ ہوتے ہیں اگر زویل فروض جن کا حصہ باپ بیٹا ماں یہ ان کا حصہ متعین ہے وہ نہیں ہوتے ہیں بعض مرتبہ تو اصابات کو جو دور کے رشتے دار ہیں ان کو ملتا ہے جیسے بھائی ہے چچا ہے یہ دور کے تھوڑے حصہ ان کو حصہ ملتا ہے میراس میں سے اور وہ بھی نہیں ہوتے ہیں بعض مرتبہ تو زویل ارہام دوسرے جو رشتے دار ہیں ریلیٹ ہوئے ہیں ان کو حصہ ملتا میراس میں سے تو یہ ترتیب رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میرے قریب کی تو رشتے دار ہیں بیٹا نہیں ہے بیٹیاں نہیں ہے بیوی کا انتقال ہو گیا ماں باپ کا انتقال ہو گیا یہ جن کے اس سے متعین ہیں تو بال اڑانے لگ جاتا ہے اور یا دین کی رام اس سب دے دیتا ہے یہ بھی سماج میں نقصان کی ایک شکل ہے اس سے بھی منع کیا گیا اس لئے علم فرمایا وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ہر ایک کے لئے ہم نے وارث بنائے اس مال کے جو والدین چھوڑ جائیں اور رشتے دار چھوڑ جائیں وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُهُمْ نَصِيبَهُمْ اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جن پر تمہاری قسمیں پختہ ہو گئی وراست ملنے کی ایک شکل پہلے یہ ہوتی تھی اسلام سے پہلے تھی رواستہ رسم تھی اور اسلام کے شروع کے دور میں اس کو جاری رکھا گیا بعد میں ختم ہو گیا اس وقت جب حصے متعین کر دیا گیا تب اس کو بھی ختم کر دیا گیا وہ یہ تھی کہ کوئی دو آدمیں آپ اس میں معادہ کر لیتے تھے قسمہ قسمی کر لیتے تو میرا بھائی میں تیرا بھائی تو نقصان کرے گا اگر کوئی نقصان ہو گیا خدا نہ خواستہ میں اس میں شریک رہوں گا کوئی کچھ ہو گیا دیت ہو گئی تو میں بھروں گا اس میں اور میں نے کچھ کر دیا تو اس میں شریک ہو گا تو یہ اس کو معالات کہا جاتا تھا معالات کا رشتہ اب ان میں سے کوئی مرتا تھا نا تو بارس بھی بنتا تھا حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے صحابہ تو حضور نے اس کو باقی رکھا جس کو معاخات کہا گیا ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی قرار دیا یہ بھائی تو بھائی چارگی قائم کر دی اس کا خیال لکھو تو شروع میں حصہ بھی میراس میں ملتا تھا کسی کا انتقال ہو جاتا تھا لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے وسیعت کے سارے احکام نازل فرما دیئے اب یہ حکم منسوخ ہے اب کوئی دو آدمی کہہ دیں بھائی ہم دونوں بھائی بھائی ہیں ہم دونوں تعلق والے ہیں نقصان میں نفع میں شریک رہیں گے مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث اب یہ نہیں چلے گا لیکن یہ پہلے کا حکم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جن چیزوں پر جن لوگوں کے سلسلے میں تمہاری قسمی پختہ ہو جائیں ان کو بھی ان کا حصہ دو دیکھو اللہ ہر چیز پر گواہ ہے نگراہ ہے حاضر ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اگر تم کوئی شکل کسی کو نقصان پہنچانے کی اختیار کرو گے ہو سکتا ہے لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اللہ سب دیکھ رہا ہے گواہ ہے اور اللہ اسی اعتبار سے تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا الرجال وقوامون علی النسائی بما فضل اللہ بعضہما لاباد آگے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر معاشرتی زندگی میں سماجی زندگی میں اہم کردار مرد اور عورت کا میاں و بیوی کا ہوتا ہے اس سلسلے میں کچھ احکامات کچھ ہدایات کچھ باتیں بتائیے فرمایا کہ اللہ نے مردوں پر عورتوں کو نگران حاکم ذمہ دار بنایا ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی دیکھئے شادی سے پہلے نکاح سے پہلے مرد اپنے طور پر آزاد ہے عورت اپنے طور پر آزاد ہے وہ اپنے سلسلے میں جو فیصلہ لیں ان کو اختیار ہے لیکن شادی کے بندن میں بند گئی نکاح کے عقد میں آگئی اب جو ہے نا اللہ تعالی نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ گھر کا ذمہ دار وہ مرد رہے گا اور عورت اس کے ماتحت رہے گی اور یہ چیز جو اللہ تعالی نے رکھی اس کی دو وجہ ہے اور یہ فطری ہے نیچورل ہے کوئی بھی شعبہ ہو کوئی بھی محکمہ ہو کوئی بھی جگہ ہو جہاں دو یا دو سے زیادہ لوگ رہیں وہاں کسی ایک کو تو کچھ نہ کچھ اختیار دینا پڑے گا پاور دینا پڑے گا کنٹرول دینا پڑے گا تب جگہ معاملات صحیح سملیں گے صحیح چلیں گے کسی آفس میں ہر ایک بوس بن جائے پھر وہاں معاملات صحیح نہیں چلتے ہیں اور مدرسے میں ہر ایک محتمم بن جائے تو پھر وہاں کوئی نظام صحیح نہیں بنے گا کسی نہ کسی کو اونچا درجہ دینے گا پاور دینا پڑے گا حکم دینا اختیار دینا پڑے گا گھر کا جو محکمہ ہے وہ اسی طرح ہے اللہ تعالی نے وہاں مردوں کو فضیلت عطا کی برطری دی ہے اور اس کی دو وجہ ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے مرد کے اندر صلاحیت جسمانی اور عقلی اعتبار سے عورتوں کے مقابلے میں زیادہ دی مرد محنت کے مشقت کے کام کرتا ہے محنت مزدوری ملازمت کھیتی باڑی یہاں تک کہ حفاظت کرنا گھر والوں کا جب اپنے بیوی بچوں پر متعلقین پر کوئی آفت آ جائے تو آپ دیکھئے مرد کی ہمت زیادہ ہوتی ہے عورت کی عام طور پر نہیں ہوتی ہے اللہ نے دماغی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت دی ہے اس وجہ سے گھر کا سربراہ بھی مرد بنے گا دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوَالِهِمْ اسلام کا نظام اور سسٹم یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری زیادہ جس کے فرائض زیادہ تو پاور بھی اس کو زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے گھر کا سارا نظام چلتا ہے فیمیلی سسٹم مضبوط سے مضبوط ہوتا ہے اور گھر میں سکون آتا ہے اس دواجی زندگی میاں بی بی کی جو زندگی ہے اس میں بھی سبات آتا ہے مضبوطی آتی ہے پائیداری آتی ہے سکون ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے سارے خرچے کی ذمہ داری یہ مرد کی ہے عورت کی نہیں یہ اللہ تعالی نے مرد اور عورت میاں اور بی بی کی چونکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے جو جس چیز کو پیدا کرنے والا ہے بنانے والا ہے اس کی ساری خوبیوں سے اور کمیوں سے واقف ہے تو ہر ایک کا دائرہ ایک کار بنا دیا ہے میدان بنا دیا ہے تمہارا میدان یہ ہے ان کا میدان یہ ہے مرد کا میدان محنت مزدوری کمانا نان نفقہ گھر کی رہائش کی کھانے پینے کی ساری ضروریات فرام کرنا یہ مرد کے کندوں پر ڈالا ہے عورت کے کندوں پر نہیں ڈالا ہے اور عورت کی فلڈ جو بنائی ہے چونکہ وہ کام وہی کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا ہے بچوں کا خیال لکھنا گھر کو سلیقے سے رکھنا اور پرورش کرنا اور جو بھی گھر کی خانگی جو چیزیں ہیں آپ مرد کے حوالے کر دے دو دن عورت چلی جائے اور اس گھر میں دوسری کوئی عورت نہ پھر دیکھئے گھر کا کیا حال ہوتا ہے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے اللہ نے بنایا ہی عورت کو اس کے لیے مرد کو اس کے لیے بنایا ہے اگر یہ نیچورل سسٹم ہے اس نیچورل سسٹم میں اگر اس کو انیچورل بنانا چاہیں گے غیر فطری جس کو اردو میں کہتے ہیں انیچورل سسٹم بنانا ویسٹرن کلچر کے جہاں جہاں غلبہ ہو رہا ہے وہاں یہی ہے کہ مرد اور دونوں برابر ہیں دونوں کو برابر کے حق ہیں دونوں کی برابر کی ذمہ داریاں ہیں آپ دیکھئے وہاں فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے سکون نہیں ہے گھروں میں بیوی اپنے طور پر آزاد آنا مرد اپنے طور پر آزاد آنا بچے اپنے طور پر آزاد آنا بلکہ عورت کو اور زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو مار دے کوئی پکڑ نہیں لیکن مرد جو ہے وہ عورت پر ہاتھ اٹھا لیں بیلن دکھا دے فورن پولیس آ جائے گی پکڑ کے لے جائے گی آپ پورے جو ویسٹرن کلچر اس کا آپ غور سے جائزہ لیجئے وہاں جو واقعات پیش آ رہی تو آپ کو پتا چلے گا اس کی وجہ سے آپ دیکھئے وہاں جو فیملی سسٹم ہے ہمارے یہاں کا وہ وہاں نہیں ہے اس کی وجہ سے سکون تباہ ہے طلاقیں ہو رہی ہے گھر برباد ہو رہے ہیں بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نیچرل سسٹم کو وہاں رائز کر دیا گیا ہے نیچرل سسٹم وہ ہے جو اللہ نے یہاں بتایا ہے جب یہ ہوگا وہاں سکون رہے گا وہاں گھرے لیو زندگی بھی لمبی چلے گی میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہاں پر سکون گزرے گی تو اللہ نے فرمایا مردوں کو دو چیزیں اللہ نے دی ہے اس وجہ سے گھر کا صدر تو وہی رہے گا اس کے مشورے سے اس کے حکم سے سارا نظام چلے گا اور پھر عورتوں کی خوبیاں بتائیں عورت میں بیوی میں کیا خوبیاں ہونے چاہیے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِضَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ نیک جو بیویاں ہوتی ہے ان کی دو خوبیاں ہوتی ہے وہ دو خوبیاں اگر بیوی میں ہو تو گھر کی زندگی بہت پرسکون جنت نظیر بن جاتی ہے جنت کی مثال بن جاتی ہے ایک فرمایا قَانِتَاتٌ جو کام کرنے کے ہیں جائز ہیں اور مرد ان کو کرنے کا حکم دے تو پھر عورتیں ٹالمٹول نہیں کرتی ہے اس میں مرد کا حکم مانتی ہے مرد کے کہنے پہ چلتی ہے قَانِتَاتٌ تابدار ہے اطاعت گزار ہے یہ جس کے اندر آ جائے تو پھر گھر کی زندگی اچھی گزرے گی دوسرا حافظاتٌ لِلغیب مرد کے غائبانے میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے کرنے والی ہیں جن میں اللہ ان کو توفیق دے مراد یہ ہے کہ عزت عبرو اپنی عصمت اس کی حفاظت کرنے والی پاک دامن رہنے والی ہے دو چیزیں بی بی مہونی چاہیے بات ماننے والی عزت و عبرو کی حفاظت کرنے والی اور پھر یہ کہ اگر شوہر کما کما کے گھر میں لاکے رکھ رہا ہے تو اڑانے والی نہیں یہ بھی حفاظت میں ہے یہ چیزیں جس بی بی کے اندر آ جائیں وہ نیک ہیں وہ اللہ کی محبوب ہے وہ اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرنے والی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی مسند احمد کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عورت سلت خمسہا و سامت شہرہا و احسنت فرجہا و طاعت بالہا فل تدخل من ایی ابواب الجنت شاعت جو عورت پانچ وقتہ نماز کی پابندی کر لے رمضان کے روزوں کی پابندی کر لے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے عزت و عبروں کی حفاظت کر لے اور اپنے شہر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کر لے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ داخل ہو یہ بہت بڑی فضیلت ہے مرد اور عورت چاہے کتنا ہی خیال ایک دوسرے کا رکھنے والا ہو لیکن گھرے لو زندگی ایسی ہے جہاں کچھ نہ کچھ انبن ہو جاتی کچھ نہ کچھ میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے دنیا کا جو مثالی جوڑا ہو مثالی جوڑا عزت فاطمہ اور علی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے حضور اور عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے ان گھروں میں بھی اختلافات ہوتی تھی مزاج کے خلاف بات پیشاہ ناراض ہو جائے کرتی تھی بعض ازواج متعرات حضور کے گھر کی بیویاں گھر والیاں رات تک حضور سے بولتی نہیں تھی اور حضور کے مزاج کے خلاف بات پیش آئی تو ایک مہینے کی حضور نے قسم خالی یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے آئے گا اور حدیث میں آیا اس کی تفصیلات آئی ایلہ کا جب مسئلہ آئے گا اٹھائیس سوے پارے میں تو وہاں تو خلافی مزاج باتیں پیش ہو جاتی ہے مثالی جوڑا ہو ان میں بھی ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے وہ تدبیر بتائی ہے یہاں قرآن نے سب سے پہلی بات وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تمہیں نافرمانی کریں بات نہ پانے اور جائز کاموں کا بھی تم کہہ رہے ہو وہ بھی نہ کریں فَعِذُوهُنَّ تو ان کو صحیح راستے پر لانے کا پہلا طریقہ ہے کہ وعز کرو وعز نصیت کا مطلب ہے ایسے طریقے سے سمجھاؤ کہ دل میں بات اتر جائے مولی صاحب وعز کر رہے ہیں نصیت کر رہے ہیں تو وعز کا مطلب یہی ہوتا ہے ہماری سمجھانے کا جو انداز ہوتا ہے گھر میں وہ جابرانہ ڈکٹیٹرانہ ہوتا ہے یہ کرنا پڑے گا تمہیں یہ وعز نہیں ہے یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہے وعز کا مطلب ہوتا ہے بات کو ایسے انداز سے سمجھایا جائے کہ سامنے والی کی دل میں اتر جائے پندو نصیت جسے کہتے ہیں دل میں اترنے والی انداز اختیار کیجئے نصیت اختیار کیجئے پہلا طریقہ ہے اچھے انداز سے اس کو سمجھائیے نصیت کیجئے اور فضیلت کی باتیں سنائیے عورت کے فضائل بیان کیجئے اطاعت کے فضائل بیان کیجئے صحابیات کے واقعات بیان کیجئے یہ فضائل کی باتیں سنانے سے انسان کے اندر ترغیب پیدا ہوتی ہے شوق جذبہ پیدا ہوتا ہے بات ماننے کا اگر اچھے انداز سے سمجھانے کے باوجود بھی اگر نہیں ماننی عورت تو پھر ان کے بستر الگ کر دو بستر الگ کرنے کا مطلب ہے اس کو میکے بھیز دو گھر چلی جاؤ نہیں جو کمرہ تمہارے لئے خاص ہے جو گھر تمہارا خود کا ہے اس میں بستر اپنے الگ کر دو اس سے بھی عورت کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرا شوار مجھ سے نالا ہے ناراض ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور بہت سارے عورتیں یہ دوسرے طریقے کو جب محسوس کرتی ہے تو آپس میں صلح ہو جاتی ہے آپس میں تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کے بستر الگ کر دو وَزْرِبُوْهُنَّا اور تیسری شکل نصیت سے بھی نہیں سمجھ رہی ہے بستر الگ کر دیا میاں بیوی کی تعلقات ایسے ہوتے ہیں بستر الگ کر دیا تو آدمی بیچین ہو جاتا ہے ایک دن ہوگا دو دن ہوگا تین دن ہوگا ایک ہی کمرے میں الگ الگ ایک کا مودر ایک کا ہوندر یہ نہیں ہو پاتا ہے یہ جو معاشرتی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو تجربہ ہے نہیں ہو پاتا ہے زیادہ دنوں تک آپس میں ملاقات ہو جائے گی ساری تعلقات ساری ناراضگییں ختم ہو جائے گی لیکن اتنی ناراضگی اندر اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ الگ الگ بستر کر لی اور دونوں مزے سے سو رہے کوئی پروائی نہیں تو پھر کہا کہ وَزْرِبُوْهُنَّا چونکہ مرد ذمہ دار ہے بڑا ہے سر بڑا اس کو ہی پھر کہ تھوڑی مار مارو تھوڑی مار ہے اب تھوڑی مار کیسی کہ بھائی دھبانا پڑے جسم پر چوٹنے لگے زخم نہ لگے جو مار مارتے ہیں ہمارے ہاں یہ تو پولیس والا بھی ایسا نہیں مارے گا عورتوں کو یہ اس کی بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے اب آپ کہیں گے مار پھر کیسی ہو تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہرتے حضور کے شاگرد قریبی حضور کو دعائی ملے حضور کی دعائی ملے ان کو قرآن کے سمجھنے کی ان سے بڑھ کر دین کو کون سمجھ سکتا انہوں نے کہا کہ مصواق سے مارو اب مصواق ہوتا ہی کتنا ہے چھوٹا سا اب مصواق کی مار کوئی مار ہوتی ہے اصل میں یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا اس میں تو مار تو دور کی بات آپ یوں بھی کر دیں نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ جو ناز کا محبت کا جو تعلق ہے اور نصیحت آ جاتی ہے کہ بھائی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تو بہت نرازگی کا معاملہ ہو گیا کہ ہاتھ اٹ گیا ہے مارنا تو دور کی بات ہے تو حضرت عبداللہ ابن بس کہتے ہیں مصواق سے مارے اور مصواق ایک تو نہ موٹا ہوتا نہ لمبا ہوتا ہے اب آپ انگلی سے کسی کو بارے کیا لگے گا اس کو تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اسلام مارنے کی اجازت دیتا ہو کیا ہے مارنا اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے مضموم ہے نا پسندیدہ ہے مدینہ کی عورتوں میں کچھ آزادی تھی مکہ میں یوں تھا کہ مکہ والے عورتوں پر غالب تھے عورتیں چون تک نہیں کرتی تھی جیسے ہمارے گاؤں دیہات میں اب تو ہر جگہ ایک جیسے ہی مال ہو گئے گاؤں دیہات میں سندیدہ ہماری مال ہو گئے عورتیں چون تک نہیں کر سکتی یہاں بھی ہو سکتا ہو لیکن لیکن اب آزاد مال ہو گیا ہے ہر جگہ عورتوں کا ہی غلبہ ہے ہر جگہ تو مکہ میں یہ تھا کہ مرد غالب تھی مدینہ میں عورتیں غالب تھی عورتوں کی چلتی تھی مکہ والے حجرت کر کے جب مدینہ آئیں تو خربوزہ خربوزے سرنگ پکڑتا ہے یہاں کے عورتیں بھی وہی انداز اختیار کرنے لگ جائی کچھ لوگ آئے انہوں نے شکایت کی کہ عورتیں بات نہیں مانتی رسول اللہ نافرمانے کرنے لگے حضور نے کہا تھوڑی پٹائی کر دو اب یہ جو تھوڑی سی اجازت ملی رخصت ملی مردوں نے اس کا برپور فائدہ اٹھایا اور ایسی پٹائی کی کہ پھر عورتیں آگئی حضور کی عدالت میں کہا رسول اللہ اپنے سولت دی تو انہوں نے پٹائی کی حد کر دیے بہت مار دیا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ لَقَتْطَافَ بِعَالِ مُحَمَّدٍ تِسْعُونَ اِمْرَاحتًا کل ستر عورتیں میرے گھر میں آئیں تمہاری شکایت کرنے آئیں کہ تم مارنے میں حد سے آگے بڑھنے لگ گئے ہو سنو جو کوئی بھی اپنی بیوی کو مارے وہ بہتر انسان نہیں ہے بہتر شوہر نہیں ہے ان کو مت مارو حضور علیہ منا فرما دیا تو یہ جو ہے نا مارنے کی اجازت میں نے ابھی بتا دی اتنا مارنا ہے اور یہ جو تعلق ہے اس میں تو مارنا تو کیا ہاتھ اٹھانا بھی بہت ہو جاتا ہے اور آدمی کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ناراضگی ہوگی یہ شوہر کی اور عورت کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اب اللہ فرما رہا یہ طریقہ اختیار کرنے کے بعد اگر وہ تمہاری بات مالنے صحیح راستے پہ آ جائیں اور تعلقات اچھے ہو جائیں اب کوئی ہیلا بہانہ مت تلاش کرو اب تم ناراض ہو گئی تھی تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے کوئی تدبیر کوئی ہیلا مت اختیار کرو لوگ کیا کرتے ہیں اس کا بہانہ بنا کر پھر آگے بھی اسی معاملے کو کھینستے رہتے ہیں قرآن کہتا وہ بھول جاؤ نظر انداز کر دو فراموش کر دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا آیات کے اخیر میں جو یہ جو اللہ کی صفات آتی ہے انہیں بہت اہم ہوتی ہے جو بات اوپر بیان کی گئی انہیں اس سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے جیسے یہاں علی کبیر اللہ کی صفت لائی گئی اوپر تھا شہید اوپر تھا علی اور اس طرح آپ دیکھیں گے ہر جگہ یہی معاملہ ہے اب یہاں پر کیا تھا مردوں کو سرداری دی گئی ذمہ دار بنایا گیا ان کو کچھ اختیار دیا گیا پاور دیا گیا گیا گھر میں اب ہوتا کیا ہے تھوڑا سا پاور مل جاتا ہے انسان زیادہ پاور استعمال کر لیتا ابھی دیکھا نہیں ایمیلے ابھی سپت نہیں لی اس سے پہلے پاور دیکھانے شروع کر دیا لوگوں یہ ایسا نہیں ایسا نہیں پھر جب پتا چلا کہ ہمارے تو نہیں کوئی اور آرہا ہے تو معافی بھی مانگ رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے انسان میں پاور زیادہ ہی دکھانا شروع کر دیتا ہے انسان تو مرد کو جب ذمہ دار بنا گیا تو سمجھے گا کہ میں ہی بڑا ہوں اب میرے بغیر تو عورت کچھ بھی نہیں کر رہی ذرا سے بھی آنکھیں دکھائے تو بس تو اللہ نے فرمایا دیکھو تم بڑے ہو اپنی جگہ ہو اللہ بلند ہے بڑا ہے اگر تم اللہ کے دیوے اختیارات کا ناجائی استعمال کرو گے غلط استعمال کرو گے اور عورتوں پر ظلم کرو گے تو تمہاری بھی گردن مرورنے والا اوپر موجود ہے اس کا دھیان رکھنا یہ ہے قرآن قانون بھی بتاتا ہے اور قانون پر عمل کرنے والی چیزیں اللہ کا خوف کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں قانون کی کتابوں میں قانون ملے گا در خوف خدا آخرت کا خوف جنت جانم کا باتیں نہیں ملے گی قانون کا ڈر انسان کو قانون پر نہیں چلا سکتا ہے پھر وہ تنہائی میں وہ کچھ کرے گا جو جب قانون نہیں دیکھتا ہے اس لئے اللہ تعالی کی صفات لائی جاتی ہے کہ قانون پر عمل کروانے والی چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالی آگے بھی اسی سسلے کی چیزیں ہیں ہم سب کو معاشرتی زندگی میں سماجی زندگی میں انتباتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحان اللہ